اعوذ بالاحمد شیطان راجعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے ویڈ شیٹ کی میرے خیال سے جو اس میں کوالٹیز ایڈ ہیں کیونکہ ایک کوالٹی کی یہ ویڈ شیٹ نہیں ہے تین ڈیفرنٹ بیٹ شیٹ ہیں اور تینوں کی ہی ڈیفرنٹ کوالٹی ہے اس وجہ سے اس کی پرائس بھی ڈیفرنٹ ہی ہوگی تینوں کی اور اس میں سے یہ والا جو سٹف ہے آج تاکہ جتنا بھی ہم نے مال بنایا یہ والا فرس ٹائم لانچ کرنے لگے کیونکہ یہ روٹین وائز ملتا نہیں ہے اپنا بنوائیں گے تو ٹو مچ اچپینسیب بنتا ہے اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتائیں گے اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہے ویڈیو ریکویسٹ ہے کمپلیٹ دیکھ لیے گا اس کے بعد عرض دی لیے گا ڈیسائیڈ یہی کیا تھا کہ اسی انداز سے بین نصار والے بوٹس میں دیں اب آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں اس میں لیل لنگ کے بھی بارہ سوٹ آجاتے ہیں اور اس میں اگر عبدالغفار بھائی دکھائیں اوپر سے بھی تو یہ صرف تین بیٹ شیٹ ہیں اس میں تینوں نے یہ فل کر دیا ہے مینز یہ دوبارہ دکھاتا ہے اس کا ویڈ جو بھی ہم نے کروایا بوٹس کے ساتھ تقریباً ساڑھے سات کیٹلی پہ پہنچ لائے گا آلموسٹ بات کر رہے ہیں یہ دیکھ صرف اور صرف تین بیٹ شیٹ ہیں اور یہ پورے اس بوٹس میں آ رہی ہیں اس لیے ڈیسائیڈ یہی کیا ہے کہ اس میں نہیں بکلوائیں گے کیونکہ یہ ویڈ کافی زیادہ ہو جائے گا آپ بھی کہیں گے بھائی صرف تین بیٹ شیٹ کے اوپر آپ پانسو کلیٹ لائے رہے ہیں میں بھی آپ اس بات کو نہ سمجھ پائیں وجہ کیا ہے تقریباً ساڑھے سات کیٹلی تو جسٹ کلوریر کا ویڈ ہے اب اس پیکنگ میں اگر بھی جلوائیں گے تقریباً تقریباً پہلے ہوتا تھا ہمارا ہنڈرڈ روپیس لگ جاتے ہیں مطلب یہ بوٹس ہوتا تھا اس کلوپر جس طرح ہمارا جو بورا ہم نے اپنا بنوائے گا وہ ہو جا جو شپیشل سیل ہے وہ ہو جی پہلے ہوتا تھا تقریباً ہنڈرڈ روپیس لگ جاتا تھا اب جو کاسٹ ہے تقریباً اچسو بیس اچسو پچیس روپیس لگ جاتے ہیں جسٹ پیکنگ پہ بل فرض اچسو پچیس وہ بھی نکال دیں پانچ سو روپے میں سے تو اس کے بعد جب یہ ہم نے لگانا ہے تو ون کیجلی تو اس کا بھی ویٹ ہے تو تقریباً ففٹی روپیس یہ آپ ایڈ کر لیں آل موسٹ ون سیونٹی فائف روپیس تو یہ ہی نکل لاتے ہیں اس لیے ایک سائٹ کیا ہے کہ جسٹ یہ تین بیٹ شیٹ جس طرح آپ کو پہلے آئی تھی نا الکرم کے ترکش لون والی مطلب یہ والی بیٹ شیٹ آپ کچھ دوست کہیں گے بھائی یہ تو آپ کے پاس ہے آپ نے دی نہیں وجہ یہ تھی یہ ختم ہو گی تھی یہ انہی کے مرحونے منت ہے جنہوں نے واپس بکلوائی ہوئی تھی کچھ سٹارک تھا وہ ہم نے ویب سائٹ پہ اپ ڈیٹ کر دیا ان کا بھی جس نے بھی لینی ہے وہ لے سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے جس طرح وہ پیکن تھی سمپل ریپر بیگ میں تھا پولی بیگ میں اس کے بعد ٹیپ تھی ان تینوں ٹرو بھی ویسے ہی پیٹ آ دیں گے اب تینوں کا ویٹ بھی تقریبا سچ پوائنٹ فائف کیجی آ جائے گا مطلب یہ ہمیں جو کافٹ کرے گا وہ سیون کیجی کی جو لائن ہوتی ہے کوریر والوں کی اسی میں یہ کنسیڈر ہو جا لیکن سیون کیجی نہیں ہمارے پاس ہوتا ہے فائف کیجی والا بلاک ہوتا ہے یا ٹین کیجی والا اٹس مین کہ یہ ٹین کیجی میں کنسیڈر ہو جا کوشش کریں گے بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو بھی جوائیں اب ہم بات کریں گے ان کی کوالٹیز کی ساتھ ساتھ ٹیٹیل بتائیں گے ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شاپ پر تشریف لاتے ہیں ریکویسٹ ہے اس بات کو آپ بھی سمجھا کریں جیسا کہ یہ میں نے اب اپن کرنے لگا پہلے تو یہ اس کی فیٹنگ ہوتی ہے بہترین آرام سے یہ نہیں نکلتا لیکن جب یہ نکل آئے گی تو یہ پھر دوبارہ پیک مشکل سے ہوتی ہے اس انداز سے فیٹنگ نہیں آتی خدارہ ریکویسٹ ہے جو بھی کسٹمر تشریف لاتے ہیں وہ ہر ایک بیٹشیٹ اپن نہ کیا کریں دیکھیں اگر ہم بولیں گے سب کے سامنے بلفرز بولنا کیا ریکویسٹی کریں گے کہ پلیس اس کو نہ اپن کریں تو آپ لوگوں کا انسر کے آئے گا وہی ہم اتنی دور سے ہیں اب فیبرک بھی نہ دیکھیں دیکھیں یہ پیکنگ میں ہوتا ہے کوشش کریں گے کچھ پیس ادھر رکھیں بلفرز یہی ہے تو اپن دکھا دیں گے روٹین وائز ریکویسٹ ہے مطلب شاپ پہ جب پری ہوتی ہیں وہاں سے اپن نہ کریں نہ کھولیں مائنڈ نہ کی گیا لیکن یہ دوبارہ پیک نہیں ہوتی ہم سے بھی ویڈ زیادہ ہے کوالٹی بہت بہترین ہے لیڈ کیوں ہوتے ہیں دیکھیں یہ والا فیبرک بھی الحمدللہ خود پہلے بائے کرتے ہیں اس کے بعد اس کو پرنٹن کرواتے ہیں تو روٹین وائز یہ فیبرک کام نہیں ملتا سٹیکلنگ کا بتاتا ہے کہ لوگوں دیکھیں پہلی بیٹ شیٹ ہے اس لئے ڈیٹیل سے ساتھ ساتھ بتا دیکھیں اس کے اگر سٹیکلنگ دیکھیں کہ کافی بریٹ ہیں انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے ایک انٹل میں آٹھ یا نو سٹیکلنگ لگتے ہیں اور یہ الحمدللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہی کروایا گیا تھا سٹیکلنگ اس کو تو روٹین وائز فیبرک موٹا ہے دیکھیں اُلٹ سائٹ سے بھی بہترین سٹیکلنگ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا جو ترکیش بیٹ شیٹ الکرم کی اس کے سٹیکلنگ زیادہ لیندھی تھے وہ جس طرح لوٹل آج لاتا ہے اسی انداز سے تھا اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو میئرمنٹ اسٹیکلنگ کے سائز ہی کہلائے گی لیکن میرے خیال سے یہ 96 بائٹ 96 بائٹ 96 بائٹ ہے انشاءاللہ ایزیلی آپ کی یہ بیٹ پہ آ جائے گا چھوٹی بیٹ شیٹ نہیں ہے ویڈ پہلے بتا دیا جائے تینوں بیٹ شیٹ کا آل موسٹ ٹو کیجی کے بھی ایوریج لگائے تو سٹس کیجی بنتا ہے تو ان کا تقریباً ساڑھے کلو مطلب سٹس پوائنٹ فائٹ شیجی آ جائے گا یہ جی اس کے پیلو آ جائیں گے پیلو بھی 19.39 پر ہوں گے اگین اس کرتا چلوں روٹین ویس لوگ کارٹن ہوتی ہے پلین یہ وہ نہیں ہے اس کوالٹی کو یہ جو ڈیزائن ہے یہ ہے ڈک پہ اگر آپ قریب سے دیکھیں جو مطلب آپ فیل کریں گے تو ڈینم فیل آئے گی لیکن یہ ڈینم نہیں ہے یہ ڈک فیبرک ہوتا ہے اس پہ ہے اس کی جو پرائس ہے وہ ہوگی صرف 1100 یہ جو آپ کو اپن کر کے دکھا دی ہے بگلوائیں گے تین ہی تین کا ہی سیٹ بگلوائیں گے تینوں کی ڈیفرنٹ پرائس کیوں رکھی ہے وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی ادھر آتا بھی ہے بلپس یہ اس سے ایسپینسیف ہے ایک پرائس رکھیں گے وہ نہیں لیں گے سارے یہی لے لیں گے اس بیٹ شیٹ کا پہلے ڈیسائیڈ یہی کیا تھا ریٹیل اس کے ٹونٹی فائی فنڈرڈ ہے اس کی ریٹیل ٹو تھوزنڈ ہے اور یہ آرام سے ٹو تھوزنڈ میں آپ کی ریٹیل میں ایسیلی سیل ہوگی جس طرح اس کا ویٹ ہے قوالٹی ہے دیکھیں ریکویسٹ ہے آپ سے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں جو آج تک بائے نہیں کر سکے ان کو ہدھی ہی اندازہ ہو جائے گا تو اس کا جو پہلے ڈیسائیڈ تھا وہ تھا کم مست کم ٹویلو ہنڈرڈ بارہ سو اس کی پرائس رکھیں اب ہم نے کیا لیون ففٹی اس کی وجہ کیا کہ ففٹی روپیس کوریر میں اینڈ کر دیئے اب اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے اس کی لیندھ کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے اس کو اپن کر کے دکھانا یہ والا فیبرک لوگ پہلے آپ کو بیٹھیٹ دکھائیے اس سے بھی ہیوی ہے لیکن یہ جیکارڈ ڈک کہلائے گی اس کے دیکھیں گے مطلب سلب میں ہے کس طرح کھدر آپ سوٹ یوز کرتے ہیں اسی طرح اس میں سنپ یوز کیا گیا ہے اچپینسیو ہے ویٹ وائز بھی زیادہ ہے اگین ارز کرتا ہے چلو اس کا ویٹ تقریباً ٹو کیٹلی کے قریب ہے اس کی پرائس ہوگی صرف وصرف گیارہ سو پچاس الیون ہنڈرڈ ففٹی روپیس یہ اس کے پلو کور آ جائیں گے اس انداز سے اس کے پلو کور ہوں گے اب بات کریں گے یہ جو تھرڈ پہ تھی اس بیٹ ہیٹ کا وزن تو مست ہے ٹو کیٹلی سے زیادہ ہو جا یہ والی قوالٹی میرے خیال سے بلکہ شورٹی یہی ہے کہ آج تک جتنی بھی ہم نے بیٹ شیٹ لانچ کیا پرس ٹائم آئی ہے کیونکہ یہ اگر اپنی بنوائیں گے تو کم سے کم کم سے کم ہم ٹوزنڈ میں دیں گے آپ کو کم سے کم اور اس فیبرک کو بناتے وقت بھی کافی ٹائم لگ لے گا ہم کیا کرتے ہیں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بلکہ یہ پرسنل ہوتا ہے لیکن آپ سے شیف کیا گیا تھا کہ یہ ہم اس انداز سے کرتے ہیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا مال ان کے لئے لیفٹ آور بڑھ جاتا رہا فیبرک میں ہم وہ بی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر پاکستان سٹائل کے مطابق پرنٹنگ کروا لیتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل اس انداز سے نہیں کلتی اگر عبدالعفار بھائی قریب سے دکھائیں یہ فیبرک کے اندر بھی یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے میں بھی آپ کو نظر نہ آئے لیکن اس کے اندر بھی ڈیزائن بنا ہوا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں فومی بیڈ شیٹ مطلب فومی بیڈ شیٹ سے کیا ہے اس کا پلو تو اس انداز سے آگ لائے گا اس کی اگر آپ اولٹ سائٹ دیکھیں گے نا آپ پر کر عبدالعفار بھائی دکھائیں یہ کی اولٹ سائٹ ہے سارا ڈیزائن بنا ہوا ہے بہترین سٹائل ہے ایک ارز یہ کرتا ہے میں بھی کسی کے پاس یہ ڈیزائن اولٹ سائٹ سے نہ بھی جائے کسی اور انداز سے آگ لائے پریشان نہ ہوئے گا ساری فومی ہی کہلائے گی اس کا مطلب مٹائی بھی کچھ زیادہ ہے اگر فرنٹ سے بھی دیکھیں گے نا غور سے تو اس کے اندر بھی یہ ڈیزائن بنا ہوئے جیسے ادھر دیکھیں گے آپ اور انداز سے ہے یہ دیکھیں گے تو آپ اور انداز سے آ رہے ہیں یہ ایسے کیوں فیل ہو رہے ہیں آپ کو کیونکہ راہ فیبرک ہوتی ہے جس کو فومی بیڈ شیٹ بھی بولتے ہیں کوالٹی بہت ہی آؤٹ کلاس ہے اس کی پرائس جو اس کے اوپر منشن کی گئی ہے ریٹیل دو ہزار آٹھ سو ہے ہول سیل میں یہ ملے گی تیرہ سو رپیر کی چودہ سو نہیں ہے تیرہ سو ہے اب آپ کو ٹوٹل تین بیڈ شیٹ دکھا دی گئی ہے پہلے جو بیڈ شیٹ دکھائی تھی اس کی پرائس ہے الیون ہنڈرڈ سیکنڈ والی ہے ایلیون ہنڈرڈ فیفٹی روپیز تھرڈ پہ یہ دکھائی تھی آپ کو اس کو اگین اولڈ دکھا دیتے ہیں اولڈ سائٹ سے اس کی پرائس رکھی گئی ہے تیرہ سو مطلب یہ کہ ایلیون ہنڈرڈ اور تیرہ سو کلو بھی سو اور ایلیون ہنڈرڈ فیفٹی روپیز یہ بن جائیں کہ تھرٹی فائف ہنڈرڈ فیفٹی روپیز تین سو پر کلاس یہ اس کی اولڈ سائٹ ہے اس کو اگر آپ دے لگفار بھائی اگین قریب سے دکھائیں گے تو اولڈ سائٹ پہ یہ سارا فیبرک کے اندر دیزائن ہے بہت ایسپینسیب ہوتی ہے تیرہ سو روپے میں کیا یا پندرہ سو روپے میں بھی ہول سیل میں سولہ سو میں بھی نہیں ملے گی وجہ کیا یہ فیبرک نہیں ملتا روٹین وائز مناسب ملا تھا اس لئے آپ کو مناسب ہی دے رہے ہیں ایک سیٹ جس میں تین بیڈ شیٹ ہوں گی آل آور پاکستان یہ والی ہوں گی تین ہزار نو سو روپے میں انکلوڈین کوریر کلارکلز کے جو بھی کسٹمر یہاں پر تشریف لائیں گے نراز نہ ہوئے گا کوشش کریں گے یہ والی ایسے ہی بیڈ شیٹ رہیں تو یہ ہی دکھا دیں گے نہیں اس طرح اپن کر کے نہیں دکھائیں گے ریکویسٹ ہے زدبی نہ کی لیے گا کیونکہ وہ دوبارہ پیک نہیں ہونے یہ بھی میرے نی خیال سے ہم سے دوبارہ پیک ہوگی دوبارہ بکلوائیں گے یونٹ پہ انہوں نے کر دی تو ان کا شکریہ پر نادر وائز نہیں ہوگی لاسٹ پر اگین اس کرتا چلو بہت اوٹ کلاس ہے ایون کے جو روٹین وائز جیسا کہ میں نے پہلے دکھائی کہ اب پھر دکھا دیتا ہوں یہ والی بیڈ شیٹ ہے نا اس کو اگر ڈیلی پرنٹ کریں نا بل پرزہ ٹونٹی تھوزنٹ پرنٹ نکل آتا ہے ٹونٹی تھوزنٹ میٹر بیس ہزار میٹر اگر یہ والا فیبرک لگائیں گے مشین پہ اس کا پرنٹ نکل آئے گا اس کا میکسیمم بھی نکل آنا تو ٹلار ہزار پانچ ہزار نکلے گا اب دیکھیں اگر جتنا بھی وہ ٹائم نیبر تو اتنی ہے تو اس پہ فیکٹری والے پہلی تو بات ہے روٹین وائز عام فیکٹری اس کو پرنٹ نہیں کرتی کیونکہ ہوتا نہیں خراب کر دیں گے دوسرا جو کرتی بھی ہیں اچسپورٹ لیول کی ان کا آج کل ویسے بھی پتا ہے آپ کے اچسپورٹ پہ کافی کام ہے اللہ کا شکر ہے پاچستان کے اچسپورٹ فیلہا تو زیادہ ہی ہے اگر پریویس شیشن دیکھے جائیں تو ادھر ٹائم نہیں ہے ریکویسٹ کر کے بھی لواتے ہیں اچسپینس زیادہ لگتے ہیں اس کی پرنٹنگ اچسپینسیف ہوتی ہے ایک ریکویسٹ یہ بھی کرتا چلوں کہ کسی سے بھی ڈبیٹ نہ کی جائے یہ دیکھیں بن نصار والے صرف تیرہ سو pies میں دے رہے ہیں یا یہ 1150 میں دے رہے ہیں یا یہ 1100 میں دے رہے ہیں آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں وہ بھی تو مارچ لے رہے ہیں بالکل الحمدللہ ہم مارچ لے رہے ہیں سوری اکرز یہ بھی تھی آپ کو لیلن کا کافی لوگ کہہ رہے تھے وہ بھی سٹارک دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دیتے ہیں اکرز یہ بھی کرتا چلوں لیلن کا بھی بہت سارے لوگ اتراز ریک پہ دکھائیں تو یہ آپ کو حالی نظر آئیں گے یہ اللہ کی ہی رحمت ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ کا شکرہ روزانہ یہ تقریباً حالی ہوتے ہیں پھر دوبارہ بڑھتے ہیں پھر الحمدللہ حالی ہو جاتے ہیں یہ تو کی بیٹ شیٹس ہیں اگر آپ اس سائٹ پہ دیکھیں گے فرانٹ پہ تو وہی لو فومی دکھائی تھی وہی لگی ہوئی ہیں اس کے اگر بیٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو دوسرا ڈیزائن تھا اسے پیچھے تیسرا ڈیزائن تھا اسی کا ہی سٹارک اس سائٹ پہ بھی لگا ہوا ہے اس میں بھی دو لیئرز لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ سٹارک تو الحمدللہ سٹارک تو زیادہ ہی ہے کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو بھی لوا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ اور بھی مل گائیں گی یہ تھی یہاں ڈسپلی پہ اب بات کریں گے لیل لینگ کی اگر آپ دیکھیں گے بل فرص ہے اگر یہ ڈیزائن ادھر لگا ہوا ہے اور بلیک اگر دیکھیں گے یہ بھی ساری بلیک کی لائن ہے ایک لائن میں بھی تقریباً ففٹی آرام سے ہوں گے یہ بھی بلیک پہ ہے یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے بلیک کا لگا ہوا ہے یہ بھی کچھ بلیک کے ہیں مطلب قوانٹی الحمدللہ رب العالمین زیادہ ہی ہوگی اگر اس سائٹ پہ سی شان بھائی دکھائیں یہ دونوں ایک ہی ڈیزائن کے لگے ہوئے ہیں اسی طرح اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں کٹنگ کے لئے جلسٹ بنایا تھا مطلب اس کے اوپر کٹنگ کر لیتے ہیں یہ اصل مچھا تھا آپ کو دکھانے کا دیکھیں گلب واپس آتا ہے اگر اس سائٹ سے زیشان بھائی دکھائیں تو یہ پھٹا ہوا ہے یہ بھی اس کی بھی حالت آپ کے سامنے ہے تو اس لیے جو بیٹ ہیٹس تھی ان کو اس کی حالت بھی دیکھ لیں اور یہ تارکشی والے تھے اب میرے حال سے اس کا کمپلیٹ والیم نہیں ہے اور یہ واپس آیا ہوگا ہے الحمدللہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے لوگوں کی تو رکوویسٹ ہے آپ سے جو بھی منگوایا کرے وہ کوشش کیا کرے زیادہ سے زیادہ کہ واپس نہ آسکے دوسری عرض یہ ہے ٹھیک ہے ہماری بھی کچھ اس میں سے مسٹیک ہو جاتی ہیں لیکن آج جن کو ٹرالز کی ہیں پتہ چل ہے دو دوستخباب نے تو ٹرال اٹینڈ ہی نہیں کی ایک دفعہ نہیں زیادہ دفعہ کی ہیں اور ایک بھائی نے اٹینڈ کی ہے جہاں تک میرے علم میں ہے انہوں نے بولا میرے پاس پیمنٹ نہیں تھی رکوویسٹ ہے بارہ پہلے بھی کیا نہیں ہوتی نہ مگوایا کریں لیکن اقصان نہ کیا کریں دیکھیں ہمارا بھی لاس ہے اب لیلن تارکشی ہی ہے کچھ دوستوں نے ادھر سے بھی دیکھا پورا سیٹ نہیں ملا اور وہ والیوں واپس آیا ہوئے میرے خیال سے تو اس طرح کسی کی حق تلفی بھی ہوتی ہے بالفرز وہ لینے آیا بکھلا رہا اس کو ملا نہیں ہے اور یہ واپس آ رہے ہیں اسی طرح آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا بیٹ شیٹس بہت ڈیمانڈ تھی لو وان تھوزنڈ والی تھی نہیں ملی اور آج بے کر دوبارہ زیشان بھئی ادھر سے دکھائیں کچھ یہ بری ہوئی ہیں کچھ وہ پیچھے کاؤنٹر پہ تھی مطلب یہ کہ واپس آتے رہتے ہیں تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح نہ کیا کریں ویڈیو کافی لینٹی ہوگی جن جن کو بھی کوئی بات بری لگی ہو ان سے معذرت ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ محافظ